بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیالی زنگوں خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین صبح آمین تو جی آج کا ولوگ ہم نے بلکل صبح صبح سے سٹارٹ کیا کیونکہ یہاں جب یہ اٹھے یہاں بیٹھے ہوئے یہ بہار ہی سوتے ہیں اور یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سو رہے ہیں بچے اور میں یہاں کر دیتی ہوں روم کا دروازہ بلکل بند اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت تیز بھوگ لگ رہی ہے جلدی کرو میرے پیٹ میں جی چوہے دوڑ رہے ہیں تو بس پہلے تو دروازہ میں بند کرتی ہوں تاکہ بچوں کو آواز نہ جائے باہر کی اور زینب بھی آ جاتی ہیں شوشرا بناو بچے تاکہ دس گیارہ بے تک سوتے رہے ہیں آج ہمیں مجھے بار بار بولنے کب بناوگی کب بناوگی ناشتہ میں نے کہاں صبر کریں آپ کو اور زیادہ بھوگ لگے گی نہ تب بناوگی تو بس یہی کچھ ہی نا کبھی چائے میں چڑھا دیتی ہوں باہر آ جاتی ہوں پھر چائے پکنے لگتی پھر میں دودھ لے جاتی ہوں تو ایسے چلتے پھر تے بس میں ان کا ناشتہ ریڈی کر دوں گی اور جی بہت زبرداز آج کا بلوگ ہوگا چینل پہ پہلی بار ہے تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کو کر لیں پرائز تاکہ ہرانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو یہاں دن پر کی روٹین شیئر کریں گے اسی طرح ویڈیو پہ جڑے گا آج کا بلوگ بھی آپ کو بہت زبردست لگنے والا ہے کیونکہ آج ہماری تیاری کہیں جانے کی کیونکہ کل ہی ہم نے پرائننگ بنا لی تھی کہ کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے کیونکہ فاطمہ کو کہیں نہ کہیں تو لے کے جانا ہوتا ہے یہاں جین کا راٹ ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں بچے تو بلکل بے فکر ہو کے سو رہے ہیں اور میں نے دروازے کا بلوگ کر دیا ہے باہر سے نا تو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بند کر دیتی ہوں تاکہ کوئی بچہ جائے نہیں اندر اور میں بھی بہت کمی جاتی ہوں کام ہوتا ہے تو کوئی فیزیج میں سے لے نہ ہوتی کوئی چیز تب جی ہاں یہاں میری بیٹی بھی اٹھ چکی ہے اور ماشاءاللہ بچوں کی اٹھنے کے بعد اب میں کروں گی بچوں کا ناشتہ ریڈی تو اسی طرح ویڈیو پر جوڑے گا آج ہی کجی بلوگ بہت زبردست ہوگا ماشاءاللہ آج کل جو میں بلوگ بنا رہی ہوں وہ بچوں سے ہی ریلیٹیڈ ہیں اور ماشاءاللہ بچوں کی شرحارتوں سے بہت پور ہیں تو جی ان کی نانا نے کپڑے چینج کر لیے تھی رات بلیک سوٹ پہنا تھا السلام علیکم جی آج ہماری تیاری ہے کہیں جانے کی کہاں جانے کی تیاری ہے تو وہیں چل کے بتائیں گے تو اس وقت بچے تو نیچے اتر جو گے ہیں اور میں پل تیار ہوں اور چلتے ہیں تو لوگ لگا رہی ہیں اس وقت میرا ہاتھ میں لوگ بیک اور بچوں کے ساتھ میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بس یہی لگتا ہے کہ کچھ بھول نہیں جائے سوپیان کا کوئی فیڈر وغیرہ کیونکہ سوپیان فیڈر کے بنا نہیں رہے پاتے کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بچوں کے لیے بہار نکل کے نہ مشکل ہو جائے تو جی ہاں چلتے ہیں آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہم بھی جوڑے رہیں گے اور آپ بھی جوڑے رہیں گے اور بہت ہی انٹریس بلوگوں کا آج کا بھی تو یہاں پر جی لوگ بغیرہ میں لگا رہی تھی اور کیونکہ لگانے کے بعد لوگ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کچھ کھلا نہیں رہ جائے کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں آج تو اور اماں بھا بھی نیچی ہوتے ہیں تو بڑا سب کچھ دیکھ بھال کے جو جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں جی اس وقت ہم نکل چکے تھے گھر سے اور آٹو کی آٹو میں سے میں نے آٹو کو رکھ کے سفیان بابا کا لیا میں نے لیکٹو جن تری جو کہ سفیان بابا کا ختم ہو چکا تھا اور پھر یہ ہم نے لے کے دوبارہ ہم نے آٹو کو کا کے چلی جی پھر اس کے بعد ہم آ گئے جی یہاں چھوٹی بہن کے گھر اپنے تو جی ہاں میں اپنی چھوٹی بہن کے گھر آئی تھی کیونکہ کل بہن کی کول آئی تھی کہ آ جائے گا اور اور سفیان فاطمہ کو دل چاہ رہا ہے دیکھنے کو میں نے آپ آ جاؤ کے لیے نہیں میں ابھی آئی تھی آپ آ جاؤ تو بس یہاں میں آ چکی تھی اور میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہے میں ابھی آ رہی ہوں آ رہی ہوں آپ بیٹھو تو ان کا اچھا ان کا جو بہت اچھا سلون ہے جو کہ میں تیار بھی ہوتی ہوں کافی بار آپ کو دکھایا ہے اور بہت ہی اچھا ماشاءاللہ مجھے ریٹی کرتی ہیں ہر شادی میں میں جو جاتی ہوں تو بس انہی کی پاولر سے میں تیار ہوتی ہوں تو یہاں جی سفیان بابا اور فاطمہ نے تو دھیر سارے کلونے جے نکلوا لیے تھے اور بس کیا ہے کہ یہ بھی دے دو آپ مجھے یہ بھی کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور ماشاءاللہ بہت سمال کے ہر چیز کو رکھتی ہیں سفیان بابا جی سو چکے تھے اور فاطمہ کو یہاں میں نے سکون سے لٹا دیا اور میں نے کہا آپ ہے نا یہاں پر لیڑ جاؤ کیونکہ نا آپ جلدی اٹھ گئے تھے آنے کی خوشی میں اب تھوڑی دیر سو جاؤ جی ہاں سفیان بابا بھی سو چکے تھے اور جی فاطمہ بھی لیڑ گئی تھی یہاں میں نے روم کی رائیٹ تھوڑی سی بند کر دیئے تاکہ روم اور اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے اور بچے پر سکون ہو کے سو جائیں کیونکہ آنے کی خوشی میں جلدی سے ہو گئے تھے یہاں پر جی سفیان بابا تو گئی سفیان بابا کی ایک گھنٹے کی اس کے بعد بہن نے لگا دیا کھانا کیونکہ بہن کا ہمارا یہی تھا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا بناو نہیں منگا لو بازار سے تو بازار سے بریانی منگائی تھی اور علو گوشت کا سالن بنا ہوا تھا تو کہنے لگی نہیں میرا دل چاہا تھا کہ میں پلاو اگر آپ بنا ہوں لیکن ایسا کرتے منگا لیتے میں نے کہا کچھ بھی ضروری نہیں کہ ہم کھانے آئے باقی یہ کہ بچوں کے خوشی ہوتی ہے کہ ہم کہیں جائیں کہیں جائیں فاطمہ کو تو بہت ہی لگتا ہے کہ نانی کہیں چلو نانی کہیں چلو تو بس بچوں کو لے گا رہنا آج ہم چھوٹی اپنی بہن کے پیر میں کھانا ہم میں بھی نہیں کھاتی ہوں میں تو روٹی کھاؤں گی سالن کے ساتھ اور سفیان بابا بھی جی اٹھ چکے تھے اور فاطمہ کا پیٹ میں نے پیلے ہی بھر دیا تھا چائے پراتے کے ساتھ ہنڈے کے ساتھ تو فاطمہ کا پیٹ پیرا ہوا ہے اور سفیان بابا اتنا کوئی کھاتے نہیں سفیان بابا تو دودھ پہ چڑھتے تو یہاں پر جی بچوں کی شرارتیں تو یہاں بھی بلکل ختم نہیں ہو رہی تھی یہاں بھی ماشاءاللہ بہن اتنی خوش ہوئی کہنے کی ان کو نہیں رکھو اچھا یہاں ہم گھر آ چکے تھے اور فاطمہ ہے نا سونگے نا مٹی کے تعویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے فاطمہ ہے نا ماشاءاللہ اس پر بہت اچھی پریکٹس کی ہوئی فاطمہ نے بہت اچھی لگ رہی تھی اور جتنے بھی ہمارے یہ دیکھئے مٹی کے تعویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ فاطمہ پر نا یہ سونگ پر نا پریکٹس کی ہوئی فاطمہ نے ماشاءاللہ بس یہی کچھ کر کے دکھا رہی تھی اور وہ پاکستان زندہ بات دل کی حمد وطن وہ ہے نا سونگ اس پر کر رہی ہیں تو بس میری یہ وائز وسلی بن کر رہی کیونکہ بہت زیادہ چہل پہل ہو رہی تھی بچوں کی تو آج کب لوگ آپ کو کیسے لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اچھا میری بھی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے بعد میری بھی آئیز میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی اور میرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ولوگ بنانا کیونکہ بچوں کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا کہ کس وقت میں وائز کروں کس وقت میں ایڈٹنگ کروں تو بس لیکن پھر بھی میں ویڈیو کو چاہتی ہوں کہ ویڈیو میں میس نہیں کروں ریگولر کوئی نہ کوئی ولوگ میرا آتا رہے بہرحال اگر میں لیٹ ہو جاؤں گی تو بس وہ لائٹ کا ایشو ہوگا ورنہ میری پر پور کوشش ہوتی چاہے میری کتنی بھی طبیعت خراب ہو کیونکہ میری اتنی پیار پیاری فرنس جن کی تنی اچھی سپورٹ ماشاءاللہ سے مل رہی ہے یہ دیکھیں فاطمہ کتنی اچھ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچوں میں جذبہ ہونا چاہیے دل کی ہمت وطن پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ دیکھیں اور سفیان بابا بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں بالکل فاطمہ اسی دیکھ دیکھ کے ہی کر رہی ہیں ماشاءاللہ بچے دیکھیں کتنا زہنی ہوتے کہ بچوں کا ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف راغب کرنا چاہیے کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں بچوں کو آپ جیسا تو ماشاءاللہ سار جتنے بھی تھا ہماری پاکستانی کومی سانگ سے جتنے بھی فاطمہ اس پر کر رہی تھی دیکھیں پاکستان زندہ باد تو ماشاءاللہ فاطمہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اور ماشاءاللہ مٹی کتابیز بنا کے اس پر بہت اچھی ماشاءاللہ فاطمہ کو پریکٹس آتی ہے بہت اچھا کیا تو میں نے اور بتایا اس طرح سے کرو اچھا لگ رہا ہے آپ پہ کبھی فاطمہ سکول لگیں گی تو ماشاءاللہ فاطمہ ماشاءاللہ بہت ذہنی بہت ہر چیز میں ایک بات مجھے بات آتی ہوں اس کو بس کبر کر لیتی ہیں تو بچے بس کچھ یہی کچھ کر رہے تھے کیونکہ عباد والے کی فیملی میں سبھی کوئی آیا ہے نہیں تو اسی روم میں ہم شام میں بیٹھے ہوئے تو یہ رات کا ٹائم ہی ہو رہا ہے کیونکہ ساتھ ساڑھے ساتھ کی ٹائمیں گے آج کبھ لوگ یہیں تک تر نیکس ویڈیو تک جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ